اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبح و شام بوڑھے مومن کے چہرے پر نظر کرتا ہے اور اس سے فرماتا ہے کہ میرے بندے تیری عمر زیادہ ہو گئی تیری ہڈیاں نرم ہو گئی تیری جلد پتلی ہو گئی موت تیرے قریب آ گئی تیرا میری طرف آنے کا وقت قریب ہوا میں تیرے بڑھاپے کی وجہ سے ہیا کرتا ہوں کہ تجھے جہنم کا عذاب دوں تو بھی مجھ سے ہیا کر امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن اولاد آدم پر ایسا نہیں گزرتا کہ ان کو کہا نہ جائے کہ اے اولاد آدم میں نیا دن ہوں اور تم پر قواہ ہوں مجھ میں اچھی بات کہو اور بہتر عمل انجام دو تا کہ روز قیامت تمہارے لئے قواہ ہی دوں میرے جانے کے بعد تم ہر کس مجھے نہیں دیکھ سکوگے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا تیرہ گزشتہ وقت گزر گیا جو باقی ہے اس کی صرف امید ہے لہٰذا اپنی اسی وقت حال کو عمل کے لئے غنیمت جانو امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہی وقت ہے یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے ہیں چراغ روشن ہیں اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اس سے پہلے کے قلم خوشک ہو جائیں اور آمال نام لپیٹ دیے جائیں کچھ کر لو امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات و عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا مسکین ہے آدم کا بیٹا ہر روز اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اگر اس کا مال کم ہو جائے تو وہ غمقین ہو جاتا ہے جبکہ دولت کی جگہ دولت لے سکتی ہے مگر زندگانی دنیا کو کوئی چیز نہیں پلٹا سکتی اے ابو طالب بس اسی خطاب پہ زبانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے ان کے ان کے بتوں کو توڑا ہے محمد و آل محمد قلنتر صلاوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ شریف اللہم